تو دوستو دا جاپان ہاؤس سے شجاہ ایدر نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سے پہلے ہم نے ناؤن پڑھے ایڈجیکٹیوز پڑھے ایڈجیکٹیوز اور نا ایڈجیکٹیوز پڑھے آج سے ہم وربز کریں گے ٹھیک ہے وربز یعنی فیل فیل وہ پاس فیل والا فیل نہیں بلکہ اردو میں ہم کہتے ہیں فیل ٹھیک ہے فائل کس کو کہتے ہیں سبجیکٹ کو یعنی کام کرنے والا مفعول کس کو کہتے ہیں آبجیکٹ فائل یعنی سبجیکٹ اور فیل یعنی ورب ٹھیک ہے فیل کا مطلب ہے کام مفعول یعنی جس پر کام ہو آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ سبجیکٹ کے بعد جاپانی زبان میں واہ لگتا ہے جس کو لکھا ہا جاتا ہے اور پڑھا واہ جاتا ہے یہ سبجیکٹ کے بعد لگتا ہے جیسے وَتَشِوَا سَنْسَيْدِسْ اَنَا تَعْمُو سَنْسَيْدِسْ میں ٹیچر ہوں آپ بھی ٹیچر ہیں کَرَيْوَا گَاکْسَيْدِسْ وہ سٹوڈنٹ ہے کَنُو جو مَا گاکْسَيْدِسْ وہ لڑکی بھی سٹوڈنٹ ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبجیکٹ کے بعد واہ لگ رہا ہے اچھا آج ہم وَرْب کر رہے ہیں وَرْب جاپانی زبان میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈکشنری فارم وَرْب کی ڈکشنری فارم جس کو ہم ریگولر فارم کہیں گے یہاں پر اور ایک ہوتی ہے فورمل فارم جس کو ہم مَس فارم بھی کہتے ہیں مَس فارم کیا ہوتی ہے ہم اردو ہندی بولنے والے بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ انگلیش میں تم کو کیا کہتے ہیں یو آپ کو کیا کہتے ہیں یو تو کو کیا کہتے ہیں یو لیکن ہماری زبان میں مراتب ہیں گفتگو کرنے کے جب آپ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے جب آپ کہیں بزنس کی جگہ پہ ہوتے ہیں کہیں نوکری پہ ہوتے ہیں یا کہیں کلائنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے تو وہ ورب میں جو ہے دو فارم ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ریگولر فارم یعنی کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں بے تکلیفی سے کہیں گھر میں ہیں کہیں دوستوں میں ہیں یا اپنے سب آرڈینیٹ سے اپنے جونئر سے بات کر رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے ریگولر فارم اور برمس فارم ہوتی ہے پولائٹ فارم جیسے میں آپ سے کہوں پانی پی لو اور اگر میں آپ سے بے تکلیف نہیں ہوں تو میں کہوں گا پانی پی لیجیے یا میں بزنس پلیس پہ ہوں تو میں کوئی کام کرنے کے لیے پولائٹ فارم ورب کی استعمال کروں ٹھیک ہے تو یہ تو دو فارمز ہو گئیں ورب کی جو ریگولر فارم ہے جاپانی زبان میں اس کا جو لاسٹ الفابیٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھرڈ کولم پہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے ورب کی ڈکشنری فارم کا یا ریگولر فارم کا جو لاسٹ الفابیٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھرڈ کولم پہ ختم ہوتا ہے تھرڈ کولم کونسا ہے آ 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 تو سو پہ ختم ہوگا نو پہ ختم ہوگا مو پہ ختم ہوگا بو پہ ختم ہوگا رو پہ ختم ہوگا مو پہ ختم ہوگا بو پہ ختم ہوگا اور نو پہ ختم ہوگا یہ سارے الفابیٹس کوئی بھی ورب ہوگا وہ ان الفابیٹ پر ختم ہوگا یعنی لاسٹ ان کا جو الفابیٹ ہوگا وہ ان میں سے کوئی ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب ہر الفابیٹ پر ختم ہونے والے وربز کا پیٹن کچھ الگ ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم آج کرتے ہیں او پر ختم ہونے والے ورب کے پیٹن او پر ختم ہونے والا ورب کونسا ہے مثال کے طور پر کاو کاو مانی خریدنا ٹھیک ہے اگر میں آپ سے انگلیش میں کہوں کہ گو گو کا مطلب کیا ہوگا جانا لیکن گو کا مطلب جاؤ بھی ہو سکتا ہے گو جاؤ ٹھیک ہے اسی طرح کاو کا مطلب ڈکشنری فارم تو یہ ہے خریدنا لیکن جب میں کہتا ہوں وطشیوہ کھاؤ تو اس کا مطلب میں خریدتا ہوں یا خریدوں گا ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں وطشیوہ کھاؤ تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں خریدتا ہوں یا میں خریدوں گا یعنی دونوں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس یا فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کے جملے بنیں گے یہ کونسی فارم ہے ریگولر فارم ہے رائٹ تو ریگولر فارم میں آپ نے کہا کہ یہ او پہ ختم ہونے والا ورب ہے ریگولر فارم ہے ہمیشہ تھرڈ کولم پر ختم ہوتا ہے اس کی مص فارم کیسے بنے گی پولائٹ فارم جب میں آپ بے تقلوف ہوں تو میں کہوں گا وطشیوہ کھاؤ میں خریدوں گا لیکن جب میں کسی پروپر جگہ پر ہوں گا تو میں کہوں گا وطشیوہ کھائی مص کھائی مص ٹھیک ہے تو اس کی مص فارم کیسے بنے گی آخر کا او پہ ختم اب یہ فارمولے دیں یہ فارمولا ہے کہ او پہ ختم ہونے والے ورب کا پیٹرن کیا ہے او پہ ختم ہونے والے ورب کا پیٹرن کیا ہے کہ جب اس کی مص فارم بنانی ہوگی ہمیں تو ہم او ہٹائیں گے اور ای لگا دیں گے آگے مص بنا دیں گے کھائی مص مطلب دونوں کا ایک ہی ہے خریدتا ہوں یا خریدوں گا لیکن اس کا مص فارم کیا ہوگی مص فارم بنانے کا طریقہ کیا ہے آخیر کا او ہٹایا اور ای مص لگا دیا اچھا نہیں خریدتا یا نہیں خریدوں گا کیا ہو جائے گا او پہ ختم ہونے والے ورب کا نیگیٹیو بنانے کا پیٹرن یہ ہے کہ او ہٹا کے وا نائی لگا دیتے ہیں وا نائی کا وا نائی نہیں خریدوں گا مص فارم کیا ہو جائے گی کائی مص سین کائی ما ماس کی جگہ ماس سین ہو جائے گی کوا نائی کائی ماس سین ٹھیک ہے اچھا اس کی تے فارم کہلاتی ہے اکثر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تے فارم کا مطلب ہے خرید کر خریدو اور جب پولائٹلی کہیں گے آپ تو آپ کہیں گے خرید یہ ٹھیک ہے خریدو یا خرید کر یہ ورپ کی تے فارم کہلاتی ہے کیسے بنتی ہے کا لگایا او کی جگہ چھوٹا تسو لگا کے تے لگا دیا کتے ٹھیک ہے اور اس کی پولائٹ فارم کیا ہو جائے گی کتے اور ایک ورڈ لگے گا کداسائی کداسائی کا مطلب کیجئے خرید کیجئے یعنی خرید لیجئے خریدیے کتے کا مطلب خریدو اور کتے کداسائی کا مطلب ہے خریدیے ٹھیک ہے اچھا ہمیں کوئی اور ورپ کر لیتے ہیں وراؤ وراؤ کا مطلب ہے ہسنا ٹلوف ٹھیک ہے اگر میں کہوں میں ہستا ہوں یا میں ہسوں گا کیا ہو جائے گا ہستا ہوں یا ہسوں گا کیا ہو جائے گا وراؤ وطشیوہ وراؤ اور اس کی مص فارم کیا ہو جائے گی فارمولا کیا ہے او ہٹا کے ای مص لگ جائے گا تو مص فارم بن جائے گی ورائی مص مطلب دونوں کا ایک ہی ہے لیکن یہ آپ بے تکلوفی کی جگہ پہ کہتے ہیں اور یہ آپ فارمل جگہ پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وراؤ ورائی مص نہیں ہستا نہیں ہسوں گا نہیں ہستا نہیں ہسوں گا کیا ہو جائے گا فارمولا کیا ہے او ہٹا کے وانائی لگ گیا یہ او ہٹایا ہم نے وانائی لگا دیا نگیٹیو بنانے کا طریقہ یہ ہم نے پڑھا ہے کاؤ سے کاؤنائی ہوا تھا تو وراؤ سے وراؤنائی ہو جائے گا مص فارم کیا ہو جائے گی ورائی مص سے ماسین ہو جائے گی ورائی ماسین ٹھیک ہے ہسو یا ہس کر یہ ہس کر کا جملہ ہم بنائیں گے تو سمجھ میں آئے گا آپ کو ہسو اور ہسیے پلائیٹ ہوئے میں آپ کہیں گے ہسیے اردو میں ہی تھوڑے سی اردو میں میرا ہاتھ تنگ ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ہسیے لکھا ہے ٹھیک ہے اس کا فارمولا کیا ہو جائے گا آخیر کا او ہٹا کے چھوٹا سو لاکے تے لگا دیا کیا ہو جائے گا وراتے ہسو اور یہاں کیا ہو جائے گا وراتے کدا سائی ٹھیک ہے تو یہ تین لائنیں ہم نے او پہ ختم ہونے والے ورپ کی کی ہیں آج آپ نے یہ پڑھا کہ ورپ جاپانی زبان میں کیسے کس قسم کے ہوتے ہیں اور ورپ کی ریگولر فارم کیا ہوتی ہے مس فارم کیا ہوتی ہے اور یہ ورپ کے آپ نے تین آپ انگلیش میں ایسے ٹینس پڑھتے ہیں ایسی سمجھ لیجئے کہ آپ یہ ورپ کے آپ نے تین پیٹرن پڑھے یا تین ٹینس پڑھے خریدتا ہوں یا خریدوں گا نہیں خریدتا نہیں خریدوں گا خریدو یا خریدیے اسی طرح ہستا ہوں ہسوں گا یا نہیں ہسوں گا یا ہسیے یا ہسو ٹھیک ہے اس کی ہم آگے اگلے لیسنز میں اور کچھ ورپ کریں گے اور ان کے کچھ اور فارمز کریں گے ورپ کی تو یہ آج آپ نے ورپ کا تھوڑا سا بڑھا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا دہ جاپان ہاؤس کی کاوش یہ ہے کہ آپ لوگ جاپانی زبان میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ محارت حاصل کریں تو اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے اگر آپ کے پاس کوئی سجیسشن ہو یا آپ مطمئن نہ ہو کوئی آپ کو سوال ذہن میں ہو تو آپ پھون کر کے پوچھ سکتے ہیں میسیج میں جو ہے وہ میسیج بھی کر سکتے ہیں مجھے میں آپ سے رابطہ بھی کر سکتا ہوں یہ ویسے وارڈ سیپ کا میرا نمبر کسی جگہ بھی اس میں میسیج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے کہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتے رہیں شکریہ